اسلام علیکم ایمیرون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریاست ہوں گے welcome back ایک نئی ویڈیو میں آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے top 5 favorite sun blocks ویسے تو بہت سارے ایسے sun screens ہیں جو مجھے پسند ہے لیکن یہ 5 مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے پسند ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ locally easily market میں available ہیں medical stores پہ available ہیں بہت سارے لوگ اپنے سے پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ اپی ایسے products recommend کیا کریں ایسے products بتایا کریں جو local ہمیں بزار سے medical store سے مل جائیں ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ 5 top اپنے favorite sun skins share کروں گی جو easily available بھی ہیں اور اس میں کافی ایسے sun skins ایسے ہیں جو کافی budget friendly ہیں affordable ہیں اور اس میں کچھ sun skins ایسے بھی ہیں جو میں gents کے لیے بھی recommend کروں گی تو make sure آپ ویڈیو complete دیکھیں ایک ایک کر کے ہر sunblocker review دوں گی کیوں اچھا ہے کیوں پسند ہے یہ بھی بتاؤں گی کتنے کا لیا تھا کہاں سے لیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو make sure ویڈیو complete دیکھیں ساتھ میں skin aqua کے sunblock کا بھی میں آپ کو review دوں گی بہت زیادہ آپ پوچھ رہے تھے آپ کی skin aqua کے sunblock کا بتائیں تو اس کا review بھی دوں گی کہاں سے لیا تھا کتنے کا لیا تھا وہ بھی بتاؤں گی تو let's begin the video but make sure ویڈیو کو like کریں share کریں and chalیں ویڈیو کو کرتے ہیں start تو سب سے پہلے start کرتے ہوں number one اپنے first favorite sunblocks اور وہ ہے یوویل کا یہ والا sunblock اس کے پسند ہونے کی تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ کافی affordable ہے دوسرا reason یہ ہے کہ اس میں titanium dioxide بھی ہے zinc oxide بھی ہے اور third reason یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ آرام سے medical store سے مل جاتا ہے اس کو ڈونڈنے کی یا بائی مطلب کافی جاگہ جلدی یہ out of stock بھی ہو جاتا ہے لیکن آرام سے پھر medical store سے مل بھی جاتا ہے جلدی انہیں stock میں بھی آ جاتا ہے تو یہ آپ کو آرام سے pharmacy سے مل جائے گا کسی بھی اچھے medical store سے مل جائے گا جس کی price ہے وہ میں آپ کے skin پر mention کری ہوں میں نے اتنے کا لیا تھا اب اگر increase ہوگا یہ price تو پتہ نہیں size اس کا یہ ہے اس کا بڑا size بھی آتا ہے تو آپ اس کا بڑا size بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ نکال کے جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا skin کے اوپر apply کر کے دکھا رہی ہوں میں نے already face کو پر sunblock لگایا ہوا تھا لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارے sunblock آپ کو test کرواؤں گی اس skin پر apply کر کے دکھاؤں گی اس کا texture کیسا ہے کیا ہے اس کی جو consistency ہے texture ہے وہ creamy ہے کافی زیادہ اس کو doctor dermatologist بھی recommend کرتے ہیں یہ کافی زیادہ thick ہے اس میں white cast بلکل بھی نہیں ہے oily skin کے لیے dry skin کے لیے ہر skin کے لیے کافی زیادہ suitable ہے لیکن if you have dry skin make sure کہ اس کو apply کرنے سے پہلے آپ موسٹرائزر لازمی لگاؤں کیونکہ یہ تھوڑا سا skin کو پیل کرتا ہے but overall it is too good اور اگر اس کو apply کر کے آپ باہر جاتے ہو تو اس سے soiting بھی ہوتی ہے جی ہاں تو اس کے pros and cons میں نے آپ کو دونوں بتا دیئے price کے لحاظ سے اس کے texture formula کے لحاظ سے it is too good اور دوسری بات میں وہی بولوں گی دیکھیں ہر چیز آپ کو perfect نہیں ملے گی اگر آپ کو ایک اچھا sunblock مل رہا ہے آپ کو اچھی price میں مل رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو سب کچھ perfect ملے ٹھیک ہے اس میں ہر چیز بہت بیسٹ ہے مجھے ہی پرسنلی بہت پسند ہے ایک بزبوری چیز یہ کہ پیل ہوتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ بہت زیادہ دوب میں جاتے ہو تو آپ کو sighting ہوتی ہے اگر آپ housewife ہو یا گھر میں رہتی ہو بہار زیادہ frequently نہیں جاتی ہو تو this sunblock is highly recommended میری طرف سے دوسرا again کافی budget friendly and one of my favorite sunblock وہ ہے یہ solaries کا mineral sun skin یہ mineral ہے it means اگر آپ کی اپنی پرون سکن ہے سینسٹیو ہے ملازمہ ہے پیگمنٹیشن ہے آپ کی سکن کیسی بھی ہے میں ہر سکن ٹائپ کو یہ sunblock ریکمینڈ کرتی ہوں اس میں UVA UVB دونوں کے پروٹیکشن ہے water resistant ہے sweat proof ہے فرگننس فری ہے مطلب اگر آپ کی سینسٹیو ہے آپ اس کو use کر سکتے ہو اور اس میں جو ہے جیسے میں نے بتایا sweat proof ہے پورس کو بھی پورس دونوں ہیں mineral sunblock ہے texture اس کا creamy ہے میں آپ کو apply کر کے دکھا رہی ہوں دوسری سائٹ پہ اس کے بھی بری چیز بس یہی ہے کہ اس کے اندر white cast ہے اگر آپ گھر میں رہتی ہیں زیادہ آپ کا باہر آنا جانا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ highly recommend کروں گی یہ بہت اچھا ہے اس کے کوئی side effects نہیں ہے پلس یہ کافی affordable 1000 کے اندر آجاتا ہے اور easily medical store سے مل جاتا ہے میرا favorite ہے یہ gen farm کا spectra max sunblock اس میں SPF 100 ہے کافی زیادہ اس کو dermatologist recommend کرتے ہیں easily medical store سے مل جاتا 1000 کے اندر میں نے اس کو buy کیا تا uv a uv b بھی دونوں سے protection مل تی paraben free zinc oxide بھی اس کے اندر titanium deoxide بھی ہے تھوڑا سا tinted ہے مطلب pink اس کے اندر tint ہے اگر آپ کو daily basis کے لئے لئے college going ہے student ہے یا working woman ہے یا working man ہے تو میں آپ کے لئے یہ ریکمینڈ کروں اس میں وائٹ کاز بلکل بھی نہیں ہے اور سوائٹنگ بھی نہیں ہوتی اچھے سکین میں جلی سے ابزورب ہو جاتا ہے بہت زیادہ فیل نہیں ہوتی کہ اپنے sun block لگایا ہے تو this is one of my favorite sun block جو easily medical store سے مل جاتا ہے اور کافی budget friendly بھی ہے فورث ہے یہ Solares ka again sc gel sun skin اور یہ sun skin میں انکو ریکمینڈ کروں گی جینٹ سپیشلی کیونکہ مرد ہوتے ہیں وہ باہر جاپ کرتے ہیں ان کو بلکل بھی سفید کردینے والے sun بلوک پسند نہیں ہوتے اس فرے سے استعمال بھی نہیں کرتے تو خاص طور پر یہ sun skin میں جینٹ کو ریکمینڈ کروں گی یہ chemical sun بلوک ہے ای انڈرسٹین بٹ بلوک پسینہ 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 سن بلوک مجھے کافی زیادہ پسند ہے this is best for oily skin and combination skin یہ بھی آرام سے میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ایکسپینسی ہے 1819 کا 1819 سو کا ہے تو یہ بہت اچھا ہے سپیشلی جینٹ کے لیے ریکمینڈ تاروں broad spectrum all skin types ty ویٹمین سی ہے ویٹمینی ہے کولیجن ہے ہیلارونک ایسید ہے یووی ہے یووی ہے یووی بھی دونوں ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے پیکجنگ کچھ اس طریقے سے دیس سن بلوک ہے ہائیلی ہائیلی ریکمینڈیٹ میری طرف سے سب کو آپ کی سکن ڈرائی ہے اکنی پرون ہے سینسیٹیو ہے اوائلی ہے کیسی بھی ہے میری طرف سے ریکمینڈیٹ ہے یہ اس کا ٹیکسٹر اس طریقے سے بلکل پانی کی طرح بلکل واتری اس کی کنسسٹینسی ہے لگتا ہی نہیں ہے لگا کے سن بلوک لگایا ہے فوراں سے سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے لگانے کے بعد پسینہ نہیں آتا پسینہ آتا ہے تو سن بلوک ریمووو نہیں ہوتا مطلب ایک پروفیکٹ سن بلوک جسا آپ کہہ سکتو نا یہ وہ ہے میں نے ہر جگہ اس کے ریویوز پوزیٹیو دیکھے تو میری طرف سے بھی اس کا پوزیٹیو ریویو ہے بری چیز اس کے کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں سب سے پہلی بری چیز تو یہ ہے کہ یہ ایزلی ملتا نہیں ہے ہر جگہ آؤٹ آف سٹاک ہوتا ہے میں نے یہ بائی کیا تھا دوائی.pk سے سکرین شوٹ سائٹ پر لگا رہی ہوں تاکہ اگر آپ کو بائی کرنا ہو تو آپ لے سکتا ہے بہت میں نے اس کو ڈیفرینٹ جگہوں پر ڈونڈا ہر جگہ آؤٹ آف سٹاک تھا پھر مجھے جا کے یہاں سے ملا انیس سو سمتھنگ کا تھا اور کچھ جگہوں پر تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسی ہے دراز پر میں نے دیکھا تھا تو پچیس سو چھبیس سو کا تھا تو میک شور کہ آپ اس کو ڈیفرینٹ جگہوں پر ویب سائٹ پر دیکھیں فارمسی سے بائی کریں تو زیادہ اچھا ہے فارمسی پر آپ کو پتا ہے اوریجنل آثینٹک چیز ملتی ہے تو this sunblock is highly recommended لیکن وہی چیز دو تین چیزیں ہیں جو اس کے بری ہیں ایک تو یہ کہ easily ملتا نہیں ہے دوسری بری چیز یہ ہے کہ کافی مہنگا ہے اور اس کے حساب سے اس کی packaging بہت زیادہ چھوٹی ہے مطلب اتنا سا sunblock ہے انہیں یہ سو کا معنی رکھتا ہے تو اگر آپ working woman ہیں اور working man ہیں student ہیں باہر آنا جانا آپ کا زیادہ ہے اس کے لیے کوئی آپ ایسا sunblock چاری ہیں جو آپ کی skin کو آپ کی skin کو treat بھی کرے sun protection بھی دے اور sun tan سے بھی بچائے اور آپ کو ایسا فیل بھی نہ ہو کہ آپ نے فیس کے اوپر sunblock لگایا ہے اور آپ افورد کر سکتے ہیں تو this sunblock is highly recommended آپ دوائی.pk سے مانگ لو مانگ لو online میں نے مانگایا تھا یا پھر آپ کوئی اور جو بڑے فارمسیز ہوتے ہیں وہاں سے آپ اس کو مانگا سکتے ہو تو this is best تو یہ تھے میرے پانچ فیوریٹ sunblocks سب کا میں نے ایک ایک کر کے ریو دیا ہے کیوں پسند ہیں کتنے کے ہیں کہاں سے لیے ہیں سب میں نے بتایا ہے اور کون سا sunblock میں کیا چیز اچھی نہیں ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تاکہ وہ چیز آپ کے علم میں ہونی چاہیے تو I hope آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی پسند آئیے تو لائک کریں گے شیئر کریں گے اس طریقے کی ویڈیوز اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو make sure کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پلک کریں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا thank you so much اللہ حافظ